اسلام علیکم سیونتھ کلاس ہو پی آر فائن ٹوڈے بھی لینڈ محولیتی علودگی اور اسلامی تعلیمات آج اس کے لونگ کیو کرنے اس دن ہم نے شورٹ کیو کر دیئے تھے تفصیلی جب آپ آتے ہیں علودگی کی اقسام بیان کریں علودگی کی تین اقسام ہیں سب سے پہلے ہم محولیتی علودگی کی تریف کریں گے اس پر یہ قدرتی محول میں ایسی چیزوں کا شامد ہو جانا جو انسانی صحیحت کے لئے مذہر ہیں محولیتی علودگی کہلاتا ہے محولیتی علودگی کی اقسام ہمارے محول کو نقصان پہنچانے والی علودگی کی کتنی اقسام ہیں جو ہمارے محول کو نقصان پہنچاری ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ فضائی علودگی ہے آبی علودگی ہے اور سوتی علودگی ہے علودگی کی تریف ہم لوگوں نے کر لیے اب فضائی علودگی فضائی علودگی میں کیا ہے صاف ہواں میں زہریلے اور نقصان دے مادوں کا شامل ہو جانا فضائی لودگی کہلاتا ہے فضائی لودگی کی وجہ کیا بنتی ہے کارخانوں سے نکلنے والا زہریلہ دعوہ اس کے علاوہ تنباک و نوشی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا دعوہ بھی فضائی لودہ کرتا ہے فضائی لودگی سے بھی بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں نیکسٹ ہے آبی لودگی سب سے پہلی جو بات ہے وہی ہے کہ پانی اللہ تعالی کی بہت بری نہیں باتا ہے لیکن یہ پھر بھی لوگ اس کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں ندین آلو میں گوڑا کرکٹ اور گروہ کا استعمال شدہ پانی ڈال دیتے ہیں جو آبی لودگی کا سبب بنتا ہے ندین آلو میں گوڑا کرکٹ اور گروہ کا استعمال شدہ پانی نیکسٹ ہے سوتی لودگی محول میں حد سے زیادہ بلند آبازوں کی موجودگی سوتی لودگی کہلاتی ہے سوتی لودگی میں ہے کیا ٹریفک کا شورٹ گاریوں کے پریشر جو ہارن وغیرہ آتے ہیں وہ لاؤڈ سپیکر کا بیجہ استعمال گھڑوں اور گلیوں میں غیر ضروری چیخ و گار اور بلند آبازوں میں ہوسیقی گلیوں میں جو شورٹ گارہ تو اس میں پھیڑیوں لے آ جاتے ہیں اور بلند آباز میں ہوسیقی لوگوں کے چین سکون کو کیا کرتے ہیں بڑباد کردیتے ہیں یہ لوگوں کا سکون خراب کردیتے ہیں اس طرح جہاں لوگ سوتی لوگ یہ سمات سے ریلیٹیڈ ہے وہاں بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا آتے ہیں مثلا کیا ہوتا ہے ذہنی حسابی بیماریوں میں بھی مطلع ہو جاتے ہیں محولیتی علودگی کی اسلامی تعلیمات آیت کا ترجمہ لیکن ہے والایویب المتحرین اور اللہ پکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے اسلامی تعلیمات میں یہ اتوہورو شطر الایمان پکیز کی ایمان کا حصہ ہے علودگی کا مسئلہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے کارخان کے زہریلے پانی اور خضلات کو دریاؤں اور نہروں میں نہ ڈالے بیجا ہارن بیجا ہارن نہ بچائیں دوہاں والی گھاڑیوں کو ٹھیک کریں غیر ضروری چیخ و پکار سے بچنا چاہیے درختوں کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ درخت گئیں درختوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اس کی حفاظت کریں اس کو اگانا چاہیے دھوہاں دینے والگھاریوں کو ٹھیک کروانا چاہیے اور کارخانوں سے نکلنے والے دھوہیں بھی مناسب انتظام کریں اکثر ہوتا ہے کہ بائٹس اگرہ یا بسوں اگرہ سے اکثر دھوہاں اگرہ نکڑا ہوتا ہے کارخانوں کے زہریلے پانی اور فضلات کو دریاؤں یا نہروں میں نہ ڈالیں اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ کریں اور بلند آواز میں بھولنے سے پرہیز کریں اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے چیخ کر بھولنا زیادہ اور لاؤڈلی بھولنا اس سے بھی بچنا چاہیے اس سے ہمارا اپنا نقصان بھی ہے جس سے گلہ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے